عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طالبات اسلام علیکم سیکنڈیئر اسلامیات الیکٹیو میں ہم سورہ بکرہ ڈسکس کر رہے ہیں پہلے چار رکوع ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں آج ہم پانچ بار رکوع ڈسکس کریں گے تو اس حوالے سے ہم نے جو پہلے چار رکوع ڈسکس کیے ہیں وہ تمہیدی مضامین اور طارفی تقریر پر مشتمل تھے جن میں اہل ایمان اہل کفر کے اصاف منافقین اور ان کا انجام تخلیق آدم علیہ السلام اور ان کی خلافت پر ابلائی ابلیس کی مخالفت کا تذکرہ تھا یہاں پانچ میں رکوع میں نسل انسانی کے ایک گروہ بنی اسرائیل سے خصوصی خطاب کیا جا رہا ہے اور وہ نوازشیں جو پشتر پشت ان پر ہوتی چلی آئیں نیز ان کی ناشکری اتقادی گمراہیوں اخلاقی کمزوریوں معاشرتی برائیوں کا تفصیلی جائزہ پیش کیا گیا ہے اور انہیں ان فرائز کی یاد دہانی کرائی گئی ہے جو تورات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے متعلق ان پر آئد ہوتے تھے قرآن کا انداز بیان جو ہے وہ اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل گویا خدا کی عدالت میں مجرموں کے کٹہرے میں کھڑے ہیں ان کے جرائم ایک ایک کر کے بیان ہو رہی ہیں جن سے ان کی نا اہلی ثابت ہو رہی ہے اس نا اہلی کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انہیں منصب امامہ سے معزول کر کے بنی اسرائیل کو شرف نبوہ سے نوازا بنو اسرائیل اور بنو اسحاق یہ دو کلیش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے شروع ہوئے اور پھر یہ آج تک جاری ہے بنی اسرائیل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اسرائی یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا تھا یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے لڑکے تھے بڑے بیٹے ان کے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں مکہ میں عباد تھے مکہ میں حضرت حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو چھوٹے تھے جب چھوڑ گئے پھر وہاں پہ کیسے زمزم کا چشمہ نکلا اور حج کے حوالے سے انہوں نے وہاں پر اللہ کے گھر کی تعمیر کی ساتھ دعا مشہور و معروف ہم نے جانی آگے بھی ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی بنیاد دے اٹھا رہے تھے ساتھ دعا مانگ رہے تھے کہ اے اللہ ان میں ایک رسول انہی میں سے بیج جو انہیں تیری آیات پڑھ کے سنائے تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت اسحاق کی بجائے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے تو اللہ نے ان کے حق میں وہ دعا قبول فرمائی دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام جو ہیں یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹوں کی جو نسل تھی ان میں سے تھی اب وہ ان کے بعد بارہ قبائل میں تقسیم ہوگی انہوں نے مصر میں اقتدار حاصل کیا حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی دیگر اولاد کے ساتھ وہیں تشریف لے گئے اور ان کی اولاد نے خوب ترقی کی حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسبت سے بنی اسرائیل کہلائیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام یہودہ تھا بنی اسرائیل کے جو شاہ یہودہ کی اولاد تھی وہ یہود کے نام سے مشہور ہوئی دیکھتے ہیں حضرت سلمان علیہ السلام ان کے بعد ان کی الگ حکومت بنائی اور آخر کار بہت انتیاز حاصل کیا تو شروع میں جب بنی اسرائیل کا تذکرہ آتا ہے یا تورات زبور انجیل تین الہامی کتابیں آپ جانتے ہیں ان کے بارے میں تو تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری فریون کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو ان کے ظلم سے نجات دلا کر کس طرح لے کے جاتا ہے سہرائے سینہ میں پھر آگے وہ سارے قصے ہم یہاں پڑھیں گے تھی جب سینٹر کا دور ہم دیکھتے ہیں جس میں پیک حاصل کیا بنی اسرائیل میں اس میں حضرت سلمان علیہ السلام حضرت دعوت علیہ السلام کا دور ہے آخری پیغمبر جو ان کے ہیں وہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کے اوپر اللہ نے انجیل اتاری تو تورات زبور انجیل یہ ایک ہی کلام جو ہیں ایک ہی روک یعنی ایک نبی کے بعد دوسرا نبی جب آتا ہے نسل در نسل درمیان میں اللہ نے سہائے بھی نازل کیے ہیں لیکن جو بکس کی شکل میں آسمانی کتابیں نازل کی وہ یہ تین کتابیں بنی اسرائیل بنو اسرائیل پر اللہ نے نازل کی تو اس حوالے سے جب ہم بائبل دیکھتی ہیں تو وہ ان تینوں کا مجموعہ ہے اول ٹیسٹرمنٹ نیو ٹیسٹرمنٹ تو تورات زبور انجیل اہل کتاب کہہ کے جب بھی اللہ قرآن پاک میں خطاب کرتے ہیں تو اہل کتاب سے ماہ یہودی بھی ہیں اہل کتاب سے مراد نسارہ بھی ہیں تو جہاں پر نسارہ کا تذکرہ کیا وہاں بھی کلیر کر دیا جہاں یہود کا تذکرہ کیا ہے وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کلیر کر دیا تو یہ سارے کے سارے دس رکوع آگے ہم بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھیں گے تقریباً آپ دیکھیں چار ہزار انبیاء ان میں محبوس فرمائے چار ہزار تقسلسلہ نبوت ان میں قائم رہا اور دنیا میں توحید کی علمدار صرف یہی قوم تھی اس چار ہزار سالوں میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بے شمار انعامات اکرامات اور احسانات سے نوازا انتہائی پستی سے نکال کر علم و حکمت میں کوئی قوم بنی اسرائیل کی ہم سری کا دعویٰ نہ کر سکتی تھی اللہ تعالیٰ نے تو راز زبور اور انجیل جیسی الہامی کتاب کے ذریعے ان کو ہدایت دی اس لیے یہ اہل علم کہہ کر ان کو پکارا جاتا تھا اہل علم اہل کتاب جدی اب یہودیوں کی الہامی کتابیں جتنی بھی تھی ان کے صیفوں میں آخری آنے والے نبی کی بشارتیں مجود تھی اور یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد مسلسل اس نبی کے ظہور کے منتظر بھی تھے مدینہ کے تین قبائل جو ہیں ہم اچھی طرح پڑھ چکے ہیں بنو کینکا بنو رزیر مسلسل اس نبی کے ظہور کے منتظر تھے اور لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ ہمارا نبی آخر زمان آنے والا ہے اور اس کے بعد پوری دنیا پر حکومت ہماری ہوگی لہٰذا یہ امر قدرتی تھا کہ قرآن پاک اس قوم سے مخاطب ہوا اس ساری سرغزشت کی ایک حکمت ملت اسلامیہ کو در سے عبرت دینا بھی تھا کہ بنی اسرائیل کا عروج و زوال تمہارے سامنے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت تم پر سب سے بڑا احسان ہے اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہو گے قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہو گے تو دنیا کی قیادت تمہارا نصیب ہوگا اگر سرکشی و نافرمانی کی راہ اختیار کرو گے تو تمہاری بدعمالیاں اور گماہیاں تمہارے زوال کی وجہ بنیں گی راہ وزبیلہ